آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے آپ ایلو ویرا جیل کا ماسک اس طرح سے بنا سکتے ہیں آج کل کے دور میں رنگ گورا کرنا ہر کسی کا خواب ہے ویسے تو یہ ایک قدرتی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رنگ دیا ہے جو آپ کو فیچرز دیئے ہیں جو آپ کو نین نقش بولتے ہیں جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں وہ ہی اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے اچھا نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنے خصوص کو نکھانا خصورت بنانا اور اپنے آپ کی کیر کرنا اپنی سکن کی وہ ضرور کرنی چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ میڈیکل سرجریز کرواتے ہیں اپنی میڈیکل کوسمیٹک سرجریز کرواتے ہیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اس کا بہت سک گناہ ملتا ہے دوسری طرح سے آپ نیچرل طریقے سے اپنی سکن کی کیر کر سکتے ہیں اپنی سکن کا حیال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی پرسنیلٹی کا حیال کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنا رنگ اس طرح سے گورا کر سکتے ہیں نیچرل چیزیں یوز کر کے اس مقصد کے لیے ہزاروں تو کیا لاکھوں بھی لوگ حرج کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور آج کل تو انجیکشن بھی آ چکے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے ایسی چیزوں کے استعمال سے رنگ تو گورا ہو جاتا ہے لیکن انسان اندرونی طور پر بہت سی بیواریوں کا شکار ہو جاتا ہے رنگ گورا کرنے کے لیے اگر گھریلو ٹوٹکے کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی رنگ گورا ہوگا اور کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکس نہیں ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کاسمیٹک سیجریز انجیکشن یہ سب ہمارے سکن کو ڈیمج کرتے ہیں ہمیں نقصان پہ جاتے ہیں اس وقت تو وقتی دور پر ہمارا رنگ بہت گورا ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہماری سکن عجیب سی ہو جاتی ہے بہت ہی جیسے کہتے ہیں بدنمہ لگنے لگ جاتی ہے اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انجیکشنز وغیرہ لگوانے سے ہماری بیماریاں ہمیں ڈیفرینٹ طرح کے لگ جاتی ہیں مختلف ڈیزیزز ہو جاتے ہیں اور کیمیکلز تریئے کیونکہ مختلف طرح کے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں ان چیزوں میں جو کہ ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ڈال دیتے ہیں ہماری سکن خراب کر دیتے ہیں ساری طور پر تو ہم گورے اور صورت نظر آتے رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر پرابلمز ہو جاتی ہیں سو نیچرل چیزیں یوز کریں قدرتی چیزیں جو کہ اللہ تعالی نے بنائی ہیں ان کا استعمال کریں جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کا رزلٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آتا ہے لیکن ان کا رزلٹ دیر تک رہنے والا ہے سو فرینڈز اس مارس کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے لیے آپ کو چاہیے ایلویرہ کا گودھا ایک کھانے کا چمچ ایلویرہ کا گودھا آپ ایلویرہ کا ایک چھوٹا سا گودھا اپنے گھر میں لگا رہے ہیں وہ بڑھتا رہے گا اور آپ اس کا ایک لیف لے کے اس کے بیچ میں سے گودھا نکال سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اپنے گھر میں پلانٹس لگاتے ہیں پودھے رکھنے کا سب کو شوک ہوتا ہے تو ایک ایلویرہ کا پودھا بھی لگا لیں جو کہ آپ کو فائدہ دے گا اس کو آپ اپنے بالوں میں یوز کر سکتے ہیں اپنی سکین میں آپ اپنی ڈائٹ میں یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں شوگر کے لیے بھی ایلویرہ کی جل اچھی ہوتی ہے آپ کھا سکتے ہیں کڑوی ہوتی ہے لیکن شوگر کے لوگوں کو موسیلی ڈاکٹرز یا موسیلی لوگ یہ ریکمنٹ کرتے ہیں سو چلتے ہیں ہمارے ٹوٹکے کی طرف تو آپ کو ایلویرہ کا گودھا چاہیے ہوگا ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل آلیو آئل آپ کو چاہیے ایک چوتھائی چمچ اور بادام کا تیل آلمنڈ آئل آپ کو چاہیے ایک چوتھائی چمچ اب طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان تمام اچھا پوٹیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور چہرے پر لگانے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھوک در اچھی طرح سے خوش کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ ماسک اپنے چہرے پر لگائیں اچھی طرح سے اپلائے کریں اور اس کو تیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ تازے پانی سے اپنے چہرے دھولیں اس ماسک کو آپ ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کریں پہلے ہی ہفتے میں آپ کا رہنے ایسے گورا ہوگا جیسے کوئی ہر کوئی پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے اپنے چہرے پر کیا لگایا آپ نے اپنے چہرے پر کیا کیا اور ایک مہینے کے مسلسل استعمال سے چہرہ انتہائی حبصورت داغ دوگی بہت سے پاک اور نعم ہو جائے گی جلد آپ کی بہت ہی نعم ہو جائے گی اور آپ کی سکن بلو کرنے لگے گی آپ کی سکن شفاف کلیر اور ڈاگ دبوں سے پاک ہو جائے گی ایلو ویڈا جیل کیونکہ ہمیں پمپلز وغیرہ بننے سے بھی روکتی ہے ہماری سکن کو اچھا کرتی ہے آلیف آئل اور آلمانڈ آئل بھی سکن کے لئے بہت اچھا ہے رنگ کو صاف کرتا ہے اور ہمارے سکن میں ملائم اور نم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے سو فرینز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت کو ملتی رہیں تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بیٹن کو ضرور کلک کریں اور مجھے اپریشیٹ کرتے رہیں میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اب کیونکہ رمضان بھی شروع ہو گیا ہے تو پلیز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اپنی فیچر کے لیے اپنے اچھے کے لیے دعا کریں اللہ حافظ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں